آج جس صبح کی سب سے بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں ہندرباد دشاہ بروریزی وقتل معاملے میں چاروں ملزمین کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا گیا ہے شادنگر کے قلیب چتنفلی پر انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں پر حیوانیت کو پار کیا گیا تھا پولس چاروں ملزمین کو جائے وعدات پر لے گئی تھی پولس کے مطابق چاروں ملزمین بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے پولس نے ایسا دعویٰ کیا ہے اسی دوران پولس ملزمین کا انکاؤنٹر پولس کی طرف سے کیا گیا سیبر آباد کمیشنس سجنار نے انکاؤنٹر کی توصیق کر دی ہے تلنگانہ پولس کے سینئر حکام نے جائے وعدات کا جائزہ لیا ہے اور آپ کو اتھا دے کہ تفتیشکاروں نے کل ہی چاروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا واضح ہے کہ 26 سالہ دشاہ کی 27 نومبر کو اسمت ریزی ہوئی تھی اور بعد میں اسے جلا دیا گیا تھا انکاؤنٹر کے بعد دشاہ کے والدین کا کہنا ہے کہ اب جا کر ہماری بیٹی کی روح کو سکون ملا تو تمام کی طرف سے آج اس انکاؤنٹر پر ادیمل کا اظہار کیا جا رہا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہوئی ہے اور جشن کا بھی معاہول ہے وہیں دیگر سیاسی پاتیوں کے طرف سے اس انکاؤنٹر پر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کیا جا رہے ہیں اس بیچ ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں عابد رسول خان صاحب جو کی ایک سے چیئرمن ہے مائنورٹی کمیشن کی آپ کا استقبال کرتے ہیں عابد رسول خان صاحب سب سے پہلے یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جو دشا کے ملزمین ہیں جنہیں سزا دی گئی ہے انکاؤنٹر ان کا کر دیا گیا اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے کیا لگتا ہے کہ جتنی عذیت دشا نے جھیلی سزا کافی ہے پہلے تو یہ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں سزا دی گئی ہے سزا انکاؤنٹر کیا گیا یہ انکاؤنٹر کیا گیا ہے اور انکاؤنٹر اس لیے ہوا ہے کہ یہ ملزمین رات کے اندھیرے میں پولیس سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر جب پولیس ان کا پیچھا کری تو خطروں سے پولیس کے اوپر اٹیک کیے تھے تو اس نے پولیس کو کوئی چارہ نہیں تھا گولی مارنا پڑا اور گولی میں چاروں مارے گئے اور جو پولیس کا ایکشن ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر کسی وجہ سے پولیس ان کو اپریہنڈ نہیں کرتی اور یہ بھاگ جاتے ہیں تو آج پورا ملک اس کے اوپر ناراضی کا اضار کرتا تھا تو یہ پولیس کا ایکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے اور کیونکہ انہوں نے لات ہونے کی کوشش کی ہے تو ان کے ساتھ یہی صرف کیا گیا جو پولیس کے مانیور میں لکھا ہوا ہے لیکن عبدرسول خان صاحب کئی پارٹیاں ایسی ہیں وہ سوال اٹھا رہی ہے اس انکاؤنٹر پر کہ پولیس کی طرف سے تلنگانہ پولیس کی طرف سے کہیں نہ کہیں اپنی جو شبیح ہے اس سے صحیح کرنے کی کوشش کی گئی جو سوالیاں نشان اس کیس کے درمیان پولیس پر اٹھا لگا لوگوں نے جو سوال کھڑے کیے اس پر دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کیس باردہ جو ہوا تھا یہ ریپ کیس دشا کے ساتھ اس کے بعد پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ایکیوز کو پکڑی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی اور بہت ہارڈ ورک کر کر ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور پول پروف طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے جہاں کہ کوئی شک کا دائرہ نہ رہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی ویٹنیس کے ریپورٹ پولیس سٹیشن کے اٹنڈنس کے ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ان کو پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد وہ چاروں نے اپنا گناہ خبول کیے ان کے والدین بھی اس کا گناہ خبول کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ پولیس کا جو بھی اس میں رویہ اور جو بھی ایکشن رہا ہے وہ ہم سب دشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک ایسا کرائم ہے جس میں پورا ملک چھکا ہے پورا ملک کے انہیں پوری دنیا ہے لیکن عابض رسول خان صاحبی سن کاؤنٹر پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سوال کھڑے ہونے نہیں چاہیے پولیس نے اپنے دیفنسیو موڈ میں یہ قدم اٹھا ہے نہیں دیکھیں ایک پولیس کا طریقہ ہے جو بی بی ایسی واردات ہوتی ہے تو ان کا جو سین آف کرائم ہوتا ہے اس کو پھر سے ریکنسٹرک کرتے ہیں اور یہی کرنے کے لیے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا اور وہاں پہ دے گیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پوری واردات اور تورا جو ریپ کا کیس تھا ہو کرے تھے اب اس میں کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو رات کے فائدہ ہوتھاتے ہوئے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس کے پاس پولیس کا اٹھاک کیا تھا پولیس یہ قرائم کی سنسیویٹی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اگر یہ ملزم بھاگیا تھے تو آج ایک بہت بڑا ایک پولیس کے اوپر اور پوری آپ پولیس کی ستائش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر میں عبام کی بات کرلوں تو ان کی طرف سے جش نے منائے جا رہا ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پہلو دیکھ کر لوگوں کا جیڈیشیل سسٹم پر کہیں نہ کہیں بھروسہ نہیں رہا ہے لوگ اب چاہتے ہیں کہ جیڈیشیل سسٹم کے تحت انہیں انصاف نہیں مل سکتا تو پولیس جو ہے یہ کر رہی ہے وہ بہت صحیح کر رہی ہے دیکھیں جیڈیشیل سسٹم پر پوری دنیا پورے اپنے ملک کے لوگوں کا آج بھروسہ ہے اور ہم جیڈیشیل سسٹم کو فیس کر رہے ہیں اور ہزاروں کیسز آج ریپ کے پورٹس میں چل رہے ہیں اور سزا بھی دو رہی ہے اور یہ پرٹیکلر کیس کے اندر کیونکہ انہوں نے بھاگنی کی کوشش کی اور پولیس کے اوپر یہ ذمہ داری کی کہ اسے ملزت خود بھاگنے نہ دیں تو یہ ایکشن لیا گیا ہے اس کو آپ پورے کیسز میں نظامباد میں ہوا ہے جیڈیشیل سسٹم میں ہی چل رہے ہیں وہاں پہ بیل دی گئی ہے کیسز آج پانچ پانچ سال چھے چھے سال سے چل رہے ہیں اور لوگ کیسز میں جو گنے گار ہیں وہ بھی کیا ایکیوز بھی وہاں ہیں اور جن کے اوپر گناہ کیا گیا ہے وہ بھی پیس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جیڈیشیل سسٹم چل رہا ضرور مگر ہمارے ملک میں جیڈیشیل سسٹم کی ریفارم بھی ہونا بہت ضروری ہے جیڈیشیل سسٹم کو ہم پاسٹریک کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دس دس سال پترہ پترہ سال کیسز چلنے کے بعد دو ہزار دو ہزار بارہ میں عابد رسول خان صاحب نربیہ گینگ ریب کا واقعہ پیش آیا تھا سات سال ہو گئے ہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا مداثرین کو پال ان کے والدین آج بھی ٹی وی پر آتے ہیں اور میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور وہ انصاف کی گوھار لگاتے ہیں تو کیا ایسی ہی امیدیں کی جانی چاہیے ایسی امیدیں نہیں کی جانی چاہیے جب برکے ہم یہ جو ملک کے ذمہ دار ہیں جو گوارمنٹ ہے اور جو چھوٹی شریف کے ذمہ دار ہیں یہ سب ایک بیٹ کے ایک فاسٹریک سسٹم دیولپ کرنا چاہیے جس میں ایسے واردہ جو مرڈر کے ریپ کے ہوتے ہیں اس کو ایک سکھ پیریٹ چھ مہینے میں یا تی مہینے میں اس کو ٹرائل کا کمپلیٹ کر کے اس کا اگر وہ گنے گار ہے تو سزا دینی چاہیے اگر گنے گار نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جب اس طرح کی سنسٹیو وعدات پیش آتی ہیں اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو بیان بازی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فاسٹریک کوٹ بنایا جائے گا اور جل سے جل کاروائی ہوگی لیکن جیسے ایک دو سال ہوتا ہے ویسے وہ بھول جاتی ہیں پھر اس طرح کی کوئی کاروائی دیکھتی نہیں بھلے ہی سخت قانون کی گئے ہیں لیکن ٹائم فریم نہیں بنایا گیا ہے تو آخر یہ کون کرے گا پھر آپ کی بات کو مانتا ہوں اور یہی بات میں دھورا رہا ہوں کہ جو فاسٹریک سسٹم کیا جاتا ہے صرف ورڈ زبانی فاسٹریک نہیں ہونا چاہیے ایک لاو اس طریقے سے پاس کیا جائے کہ چھے مہنے کے اندر کوٹ اپنا فیصلہ دینا چاہیے یا تین مہنے کے اندر جو بھی جو جوڈیشیل آفیسر نے بائٹ کیس کے بارے میں سوچ کر کے پارلیمنٹ میں آیا پاس کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے واردات کو اس ٹائم فریم میں اسائیڈ کرنا ہے تو اس میں دو طریقے ہیں اگر کوئی بے خصور کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے بھی کیسز دیکھیں جہاں بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال کے بعد بے خصور خراب کر چھوڑ دیا گیا ہے کئی بچوں کو جو ان کی پوری زندگی خراب ہو گئی ہے جیلوں میں تو فاسٹ ٹریک ہونے سے دونوں کا فائدہ ہے جو بے خصور ہے وہ بھی جلدی چھوڑ جاتے ہیں ایک سوال اور آپ سے میں کرنا جاؤں گی اس طرح کے انکاؤنٹر ہونے کو آپ صحیح مانتے ہیں کیا کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ غلط کیسوں میں بھی لوگوں کو فسایا جا اور ان کا انکاؤنٹر کا دیا جائے ایسی مثال ہم نے یو پی میں بہت دیکھیں اس کو صحیح ماننا یا غلط ماننا نہیں ہے اس کے اوپر انکاؤنٹر ہونی چاہیے ایک اور ہر انکاؤنٹر کی کیوڈیشل انکاؤنٹر ہوتی ہے ایک میکسٹریٹ یا اچھا جس کے انکاؤنٹر کرتا ہے اور اگر پولیس غلط کام کری ہے تو انٹر ایکشن دیا جاتا ہے یہ تو ہم دیکھیں کہ اس اوپلٹ کا خانون ہے اور یہاں پہ بھی ہم کو انکاؤنٹر کرنا ہے کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے بھاغ رہے تھے اس انکاؤنٹر پر تو انکاؤنٹر بیعت نہیں چاہیے بہت شکریہ عابد رسول خان صاحب ہم آئے ساتھ جوڑنے کے لیے اور تفصیل سے بات کریں